السلام علیکم کچھ لوگوں کے آؤٹ پاس بن چکے ہیں اور اب ان کے میسیج یہ آ رہے ہیں یا پھر انکوئری ہے کہ کیا آؤٹ پاس بننے کے بعد ہم یہاں پہ اپنا ویزا پروسیس کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں اپنے ملک چلے جانا چاہیے دیکھیں اگر آپ کا آؤٹ پاس بن گیا ہے آپ کا ایکزٹ پرمنٹ ایشو ہو چکا ہے تو آپ کو ایک بار اپنے ملک جانا ہوگا آپ وہاں پہ جائیں پھر سے جیسے آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے داریکٹ ایمپلائیمنٹ ویزا کی یا پھر آپ اپلائی کرتے ہیں ویزٹ ویزا تو آپ ایزی لی ویڈ آؤٹ کسی بہن کا ایک طرح سے فیس کیے بغیر آپ یہاں پہ واپس آ سکتے ہیں اگر ایمیگریشن سے آپ کا آؤٹ پاس ایشو ہو چکا ہے وہ بن گیا ہے تو کسی بھی ٹائپنگ سنٹر آمیر سنٹر یا پھر ویزا کنسلٹنٹ سے ایسا بلکل پاسیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس آؤٹ پاس کو پھر سے کینسل کرائیں ہاں اگر آپ اپنی تسلی کرنا چاہے تو آپ اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس جس کمپنی سے آپ کا آفر لیٹر ایشو ہوا ہے اور تمام اپنے ڈاکومنٹس کی فائل ایمیگریشن لے کے چلے جائیں وہاں پہ ان کو بتائیں اپنی اپلیکیشن ان کو دیں اپنا جو آپ کا ایشو ہے آپ کا جو پرابلم ہے ان کے ساتھ ڈسکس کریں جو ایمیگریشن نفیسر ہیں ان کو اپنی ساری جو سٹوری ہے وہ بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کا آؤٹ پاس کینسل ہو جائے ادروائز جہاں تک میں بات کروں میرے نالج کے مطالق ایسی کوئی پاسیبیلٹی نہیں ہے اگر ایک پر آؤٹ پاس بن گیا ہے تو آپ کو اس پر ٹریول لازم کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر جب آپ کے لئے کوئی اپرشنیٹی بنے چاہے وہ ویزٹ ویزا آپ اپلائے کریں ویزٹ ویزا کے طرح یہاں پہ آنا چاہیں یا پھر کوئی کمپنی آپ کو ہیر کرتی ہے تاب آپ ایزیلی اپنے ویزا کو پروسیس کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے نیکسٹ انشاءاللہ نائے ٹاپک پہ پھر ملقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ